ناظرین سلطنت عثمانیہ کے عرود و زوال کی یہ کہانی اب اس طور میں پہنچ چکی ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مستحکم ہو چکی تھی ہزاروں مربع میل کا علاقہ سلطنت کا حصہ بن چکا تھا اور سلطان سلمان آلشان کے دور کا اختتام ہو رہا تھا اس سیریس کے دسویں قصے میں آپ سلطان سلیمان کے بارے میں جان چکے ہیں اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان کی موت آسٹریا کی ایک قلعے کے محاصرے کے دران ہی ہو گئی تھی اور وزیراعظم زغولولی پاشا نے اس خبر کو اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک شہر فتح نہ ہو گیا یہ خبر پچاس روز تک چھپائی گئی لیکن پھر فوج اور عوام الناس میں سلطان کی وفات کا اعلان کر دیا گیا اب مرحلہ تھا کہ نئے سلطان کی تخت نشینی کی جائے اور اس کے لیے انتخاب کچھ مشکل نہ تھا کیونکہ سلطان کے بیٹوں میں سے واحد امیدوار اب صرف ایک تھا جس کا نام سلیم ثانی تھا اور آج کس کس میں ہم آپ کو انہی سلطان سلیم ثانی کی داستان سنانے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قصد آپ سے چھوٹ نہ جائے مئی پندرہ سو چوبیس کو قسطنطنیہ میں پیدا ہونے والے سلطان سلیم ثانی پندرہ سو چھاسٹ میں بیالیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ اس عہدے کیلئے قطعی نامناسب انتخاب تھے مگر سلطنت کے طاقتور وزیراعظم محمد چکولیلی پاشا کی وجہ سے وہ سلطان بن گئے جس طرح اباسی سلطنت کا ذکر برامکہ کے بغیر ادھورہ ہے خصوصا سلطان سلیم ثانی کے دور کا تذکرہ محمد چکولیلی کے بغیر نامکمل رہ جائے گا اسمانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایسا قابل وزیر میسر آیا جس نے سلطنت کے شاندار روایت کو برقرار رکھا محمد چکولیلی بوسنیا کے ایک علاقہ سوکول میں پیدا ہوا اس کا خاندان چکولوج کہلاتا تھا اسے سلطان سلیمان کے اہد میں جبری بھرتی کے لیے والدین سے لیا گیا تھا اپنی قابلیت کی بنیاد پر سلطان کے محل میں اہم عہدوں پر رہا اور پھر صدر آزم کے عہدے پر پہنچ گیا اس نے سلطان سلیم ثانی کی بیٹی سے عقد کیا ظاہری حکمران تو سلطان سلیم تھا لیکن حقیقی فرما روا محمد چکولیلی تھا اس نے اپنی ذہانت سے امور سلطنت کو بخو بھی چلایا اور رات سالس کے ابتدائی اہد تک آنان حکومت اس کے ہاتھ میں بھی لیکن بعد میں ایک سازش کے تحت اسے قتل کر دیا گیا اسی کے دور میں وینس سے سل ہوئی جس کے تحت قبرس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کیا گیا سلطان سلیم ثانی کے مختصر اہد میں بھی عثمانی فتوحات کا سلسلہ چاری رہا اور یمن میں بغاوت کے خاتمے کے علاوہ تیونس اور قبرس کی اہم فتوحات ہوئیں لیکن اس کے دور کا ایک اہم ترین واقعہ جنگ لپانٹو تھا جنگ لپانٹو یورپ کے مسیحوں کے مقدس اتحاد اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاعت اکتوبر پندرہ سو اکتر کو لڑی جانے والی ایک وحر جہو تھی جس میں اتحادی افواج کو کامیابی نصیب ہوئی دراصل قبرس کی فتح نے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں کھلبلی مچا دی تھی کیونکہ سلیمان اول کی وفات کے بعد بھی عثمانیوں کی پیش قدمی نہیں رکی تھی اس سلسلے میں عثمانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس کے لیے بحرہ روم میں مسیحی ریاستوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا گیا اس اتحاد میں اسپین، جمہوریہ وینس، پاپائی ریاستوں، جمہوریہ جنوبا، ڈیچی اوف سوائے اور مالٹا کے سلماوں کی بحری بیڑے شامل تھے اور اس کی قیادت آسٹریہ کے سالار آزم ڈان جون کے سپورٹ کی گئی پندرہ سو اکتر میں یہ بیڑا مسینہ کے مقام پر اکتھا ہوا جبکہ ترکی بیڑا لپانٹو میں لنگر انداز تھا جس کی امارت امیر الباہر علی پاشا کے ہاتھ میں تھی خلیج لپانٹو کے کنارے دونوں بحری بیڑوں کا آمنہ سامنا ہوا صرف پانچ گھنٹوں میں ترکوں کو ایک عظیم شکست ہوئی اور علی پاشا مارا گیا اس شکست کے نتیجے میں پہر روم کی مسیحی طاقتوں کے مقابلے میں عثمانی بحری طاقت کا توازم بگڑ گیا یہ جنگ دنیا کی فیصلہ کن ترین جنگل میں سے ایک ہے اور پندروی صدی کے بعد کسی بھی بڑی بحری جنگ میں عثمانیوں کی پہلی اور بہت بڑی شکست تھی جس میں عثمانی اپنے تقریباً پورے بحری بیڑے سے محروم ہو گئے اس جنگ میں ترکوں کے اسی جہاز تباہ ہوئے اور ایک سو تیس اتحادیوں کے قبضے میں چلے گئے جبکہ پندرہ ہزار ترک حلاق زخمی یا گرفتار ہوئے اس کے مقابلے میں آٹھ ہزار اتحادی حلاق یا زخمی ہوئے جبکہ ان کے سترہ جہاز تباہ ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں بحرہ روم میں ترکوں کی برطری کا خاتمہ ہو گیا لیکن ترکوں نے اس کے بعد جس عظم و استقلال کا مظاہرہ کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور شاندار بحری بیڑا تیار کیا وہ ان کی عظمت کی دلیل ہے سلطان سلیم ثانی پہلا عثمانی حکمران تھا جس کے دور میں ترکوں کی روسیوں سے جنگ ہوئی اس جنگ کا سبب صدریعظم کی پرشی نظر دو تجاویز تھی جس میں انہوں نے خاکنائے سوئیز میں نہر کھوڑ کر بحر قلزم اور بحر روم کو اور دریائے ڈان اور دریائے بوگلا کو ملانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن آخر ذکر کے لیے اس طرح خان پر قبضہ ضروری تھا اور یہ شہر روس کے قبضے میں تھا یہ شہر ہر لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس شہر کی فتح کے لیے پندرہ سو اٹھ سٹھ میں صدریعظم نے یعنی چریکے پچیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل دستہ شہر ازوف کی جانب روانہ کیا اور اس طرح خان پر قبضے کے لیے اس فوج کا روسیوں سے ٹکراؤ ہوا ترک فوج شہر پر قبضہ نہ کر سکی اور واپسی پر فوج کا بشتر حصہ بحر اصوت میں ایک توفان کی نظر ہو گیا ترک شہر پر قبضے میں ناکام رہے لیکن روس ترکوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا اس لئے جنگ بندی کا ایک معاہدہ تیپ آیا جس کے بعد ایک صدی تک ترک اور روس ایک دوسرے کے مدے مقابل نہ آئے سلطان سلیم ثانی پہلا عثمانی حکمران تھا جس کے زندگی حرم سرہ میں گزری وہ ان تمام صلاحیتوں سے محروم تھا جو بادشاہت کے لیے ضروری ہوتی ہیں بلکہ اس میں ان میں سے ایک بھی خوبی موجود نہ تھی کم عمری سے ہی شراب کا رسیہ تھا اسی لئے دخت پر بیٹھتے ہی شراب کی ممانعت کے حکم کو منسوخ کر دیا اس لئے عوام نے اسے شرابی کا لقب دے دیا قاہلی کی وجہ سے ہر وقت مست کیفیت میں حرم میں رہتا تھا ان تمام تر خرابیوں کے باوجود سلطان سلیم ثانی اپنے والد سلطان سلیمان اول کی طرح اپنے دور کے ایک عظیم شاعر بھی تھے انہوں نے اپنا تخلص سلیم میں استعمال کرتے ہوئے بہت امدہ شاعری بھی کی اس شاعری میں بازابتہ طور پر فخر کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھے گئے اشعار پائے جاتے ہیں ہم سلطان سلیم ثانی کی ایک نات بمعودو ترجمہ پیش کر رہے ہیں اے رسول مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رہائی کی شفاعت کے جئے میں آجز بندہ میں گنہگار میرے دل میں آپ کی محبت کے سوا کوئی نہیں اللہ نے یہ تخت اپنی اس بندے کو دے دیا ہے حالانکہ میں گنہگار اس کے لائق نہیں یہ اس کے احسان اور عطا ہے میں آجز پرعیب ہوں نہ فرمان اور آسی غلام ہوں اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا اے شاہِ رسول تو میرا حال فنا ہو جائے گا مجھے اور کسی سے لطف و احسان کی امید نہیں کون میری شفاعت کرے گا یہ سلیمی ضرور آپ کی منت کرے گا اے خدا کی راہ دکھانے والے اے خدا کی راہ دکھانے والے سلطان سلیم ثانی کا انتقال دسمبر پندرہ سو چھوہتر میں ہوا انہوں نے کل آٹھ سال حکومت کی ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کا اگلا حکمران کون بنا اور اس نے اپنے دور میں کیا کیا کارنامے انجام دیے یہ جاننے کے لیے دیکھئے گا اس سیریز کی اگلی قیست موسیقی